بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد انکمات و حب و تردالہ پچھلی کچھ ویڈیو میں ہم نے حافظ لیاقت لاہوری صاحب کی درود پاک کی جرنی ان سے متعلق درود پاک کی فضیلت اور ان کے کچھ مشاہدات سنیں اور اپنے دل کو درود شریف کے نور سے روشن کیا درود شریف ایسی ہی عظیم و شان دولت ہے اگر محبت سے ورد کرینا تو تمام کائنات مل جاتی ہے تمام راز و عموز مل جاتے ہیں تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے شرط یہ ہے کہ درود شریف پہنے والے کے دل میں کتنا یقین ہے کتنی محبت ہے بس جو کچھ بھی آپ پاتے ہیں نا وہ اپنی یقین کی بدولت اپنی محبت کی بدولت پاتے ہیں مزید انہی کا مشاہدہ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ایک بہتی قریبی رشتہ دار ہیں اور میرا کچھ عرصہ پہلے ان کے گھر جانا ہوا تو ان کے والد جو کہ سرکاری ملازم ہے مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہتا ہوں لہذا مجھے کوئی عمل بتائیں کوئی وظیفہ بتائیں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں گیارہ سو مرتبہ درود شریف پہنے کی تلقین کی ساتھ میں سرات انتظویر پہنے کی تلقین کی اور صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کی اور یہ کہا کہ آپ کے جو بھی حقوق دوسروں پر ہیں انہیں معاف فرما دیجئے جنہوں نے آپ کی حق تلفی کی ہو آپ کو پریشان کیا ہو آپ کو دکھ پہنچائے ہو سب کے حقوق معاف کر دیجئے اور ان شرائط کے ساتھ روزانہ گیارہ سو مرتبہ درود شریف پہنے شروع کر دیں کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل چہرہ انور نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس کا مجھے بہت افسوس ہے یعنی کہ خواب میں انہیں زیارت ہو رہی ہے لیکن چہرہ انور جو ہے انہیں کلیر نہیں دیکھ پا رہا اور اس چیز کی ان کو تکلیف ہے اور پریشانی بھی ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ پہلے اپنا چہرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کے مطابق بنا لیں میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ان صاحب کی داڑی نہیں تھی اور میری یہ بات سن کر وہ رونے لگ کر فون بن کر دیا داڑی ایک شرعی حکم ہے تو جب وہ ہی آپ کے چہرے پر نہیں ہیں تو پھر آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مبارک چہرہ کس طرح دیکھیں کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فون کی اور کہنے لگے بیٹا اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے انور کی مکمل اور واضح زیارت کروا دی ہیں اب میں ساری زندگی داڑی نہیں کٹ پاؤں گا کہتے ہیں کہ یہ بات میرے مشاہدے میں ہے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ جن لوگوں نے داڑی نہیں رکھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زیارت نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو چوبیس گھنٹے بندے کے ساتھ رہتا ہے یعنی بندہ نماز پڑھے روزہ رکھے باقی حکام شریعت پورے کرے دین کے حکام پورے کرے تو وہ سب تو وہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ثواب کا کام کرے وہ ثواب کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن داڑی کٹوانے کا گناہ کبیرہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے ہر وقت رہتا ہے ہر پل رہتا ہے تو ظاہر ہے ایسے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی جو ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو شریعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دین کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے آمین مزید کہتے ہیں کہ یہ دو ہزار تین کی بات ہے ایک شب میں نے خواب دیکھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک محل کی طرف جا رہا ہوں میں نے قرآن پاک میں سے آیت القرصی کی تلاوت کی اور پھل وغیرہ کھائے کہتے ہیں وہ پھل ایسے تھے جن کا تصور آج بھی کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں بہت امدہ لذیذ اور خوشبو ایسی کے بیان نہیں کر سکتا مانو دنیا کے پھل ہی نہیں ہیں یہ خواب میں نے اپنے مفتی عطاولہ صاحب کو بتایا جو کہ جامیہ بنوری ٹاؤن کے مشہور اکابرین میں سے ہیں انہوں نے اس خواب کے مطالق فرمایا کہ بیٹا مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب میں جنت دکھا دی ہے میں نے ارس کیا حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ زندگی میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا روزانہ کی بیسس پر اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے خواب میں جنت دکھا دے گا الحمدللہ اس خواب سے مجھے اور زیادہ درود شریف پڑھنے کی محبت ہو گئی اور اب حال تو یہ ہے کہ جب تک ایک ہزار مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں سکون نہیں ملتا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت کی زیارت سے مشرف فرمائے یہ سعادت نصیب فرمائے آمین آج کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں ہر فرد دوسرے فرد سے دعائیں کرواتا ہے کسی کا کچھ نہیں پتا مگر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پہنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانت دی ہے کہ تم جنتی ہو اور کرم بلائے کرم یہ کہ ان کو خواب میں جنت بھی دکھا دی جاتی ہے یہ خوش قبری کسی اور عمل کے بدلے نہیں ہے وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور شخصیت نہیں ہے اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے جو کہ ہر حال میں قبول ہے کسی بھی قسم کی قید نہیں ہے جس وقت چاہے پڑھیں جتنا چاہے پڑھیں باوضو پڑھیں بے وضو پڑھیں کامکاج کے ساتھ پڑھیں ہر وقت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی مزید کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو میرے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کتابوں کے استاد بھی ہیں نیز یہ کہ حضر شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے خادم بھی ہیں میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میرے سب عمال ٹھیک ہو جائیں سب ٹھیک ہو جائے میرے اندر سستی بہت ہے چنانچہ میں نے انہیں درود شریف کا ہی بتایا کچھ دنوں بعد وہ مجھے ملے اور کہنے لگے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب سے میں نے ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنایا ہے میری زندگی بدل گئی ہے ہر کام درود شریف پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے ان صحابی نے ارس کیا میں سارا وقت ہی آپ پر درود شریف پڑھنے میں گزار دوں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام اپنے ذمہیں لے لے گا تو میرے بھائی آپ نے اپنا وقت درود شریف میں لگانا شروع کر دیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے کام بنانا شروع کر دیے اس سے پہلے انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا الحمدللہ اب انہوں نے دو عمرے بھی کر لی ہیں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے تو یہ درود شریف پڑھنے کا کرم ہے پزل ہے لطف ہے مزید کہتے ہیں کہ مہدار العلم کراٹی میں پڑھتا تھا وہاں جامعہ کے ایک بہت ہی شفیق استاد صاحب تھے جو بڑی شہرت رکھتے تھے ان کو جب اس بندے کے عملیات کا علم ہوا وہ مجھ سے ملنے آئے اور فرمایا مجھے کوئی خاص درود بتائیں میں نے ایک درود شریف انہیں بتا دیا پھر جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس درود شریف کی بارے میں دریافت کیا تو کاری صاحب کہنے لگے اس درود شریف کے بڑے مشاہدے ہوئے بہت امدہ درود شریف ہیں اب سارا دن درود ہی پڑھتا رہتا ہوں اس درود شریف کے پڑھنے میں بے حت لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو درود شریف سے محبت عطا فرمائے اور مخلصی کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس رستے پر استقامت نصیب فرمائے اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھوانے کی بھی توفیق عطا فرمائے نصیب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں وہ جسے چاہے اس عمل کے لئے چن لیں لیکن جسے بھی چنیں اب اس کی ذمہ داری ہے کہ محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھے پڑھوائے لکھے اور ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کریں اللہ کریم ہمارے ناقص عمال درود پاک کی برکت کے صدقے قبول کر لیں اور درود شریف کے صدقے سے ہمیں کامیابی ترقی خوشحالی عزت صحت سلامتی آفیت والا معاملہ نصیب فرمائے دونوں جہاں کی خیرے عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور کم سے کم ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تو روز سانہ ہمیں معمول بنانینا چاہئے اللہ قریب ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے آمین بجاہی نبیل آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد کما تحب و تردع لہو